اس دنیا میں نا جانے کتنے ایسے رہیسے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلنے پر ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے رہیسے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ ایس کالیفورنی جگہ میں تیتھ ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے ڈیتھ ویلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹیمپریچر بہتی زیادہ رہتا ہے اس جگہ پر ہمیشہ سائنٹسٹس کو کچھ ہمیشہ چونکان دینے والا ہی ملتا ہے یہاں پر سب سے زیادہ نہ حیران کرنے والی بات تو یہاں یہ ہے کہ یہاں پتھر اپنے آپ ہی سرکتے ہیں اگر آپ کو آسان بھاشا میں بتاؤں تو یہاں بڑے پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنے آپ ہی چلے جاتے ہیں ان پتھروں کو سیلنگ سٹون کہا جاتا ہے یہ کوئی ہلکے فلکے پتھر نہیں ہوتے ان پتھروں کا وجن بھی تین سو بیس کلو سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا رہش ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے یہ پتھر کیوں کھسکتے ہیں اس کا پتہ تو آج تک ناسا نے بھی نہیں لگایا ہے ڈیتھ ویلی کو ریسٹک پلائیا کہا جاتا ہے یہ رہگستان کے بیچ میں سپارٹ میدان ہے جس پر قریباً ڈیڑھ سو پتھر ایسے ہیں جو اپنے آپ سے رکھتے ہیں اس کے بعد ان پتھروں پر سات سال سے ادھین کیا جا رہا ہے کیرین نام کا تین سو سترہ کلو کا پتھر ایک ریسرچر نے جانچ کرنے کے لیے وہاں پر رکھا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ پتھر ترنت نہیں ہیلا لیکن جب وہ کچھ سال بعد لوٹے وہاں پر دونوں نے پایا کہ پتھر ایک کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ رات میں تیج ہماؤں کے چلنے کے قارن ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں یہ کہ یہ کچھ پار لوکک شکتیوں کا کام ہے بینہ کسی ہلچن اور بینہ کسی بلپریوں کے ان پتھروں کو سر انیس سو کے ایک رہج سے بنا ہوا ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر پار لوکک شکتیاں کا آواز ہیں جس کی وجہ سے پتھر ہلتے ہیں لیکن سائنٹسٹ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو دوست دوستو آپ کا کیا ماننا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں